دین کی جانکاری اور بیسک کے مسائل کو جاننا یہ ایک مسلمان کی واجبی دمیداری ہوتی ہے جیسے ہمارے اوپر نماز روز حج اور زکات فرد ہیں ویسے ہی نماز روز حج اور زکات کے احکام کو جاننا بھی فرد ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہوتے ہیں کتنے ہیں اسلام کے ارکان اسلام کے پانچ ارکان ہوتے ہیں کلم شہادت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکات دینا رمضان کے روزے رکھنا اور طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا کلم شہادت کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبودے برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس میں دو باتوں کی آپ گواہی دیتے ہیں پہلے نمبر پر عبادت کس کی ہوگی دوسرے نمبر پر عبادت کیسے ہوگی عبادت ایک اللہ کی ہوگی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی گویا کہ اس میں عمل کی قبولیت کی دو شرطیں بھی پیان کر دی گئی ہیں اور وہ ہے اخلاص اور مطابعت یعنی اوقام صرف ایک اللہ کے لیے کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں دوسرے نمبر پر پانچ وقت کی نمازیں ہیں یعنی لا الہ الا اللہ کا جب ہم اقرار کر لیتے ہیں تو اس کی مانگ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم پانچ وقت کی نمازیں پر ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ میں ہم نے یہی کہا تھا نا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور یہ عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اب ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کریں اور پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کے لیے ضروری ہے کہ ہم وضو کریں گے تو وضو کے مسائل اور احکام کو جانے اسی طریقے سے ہم نماز پرہیں گے تو نماز کے احکام اور مسائل کو جانے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے احکام اور مسائل کو جاننے کے لیے کچھ وقت نکالنا ہوگا تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں ویسی ہی طہارت کے مسائل کو جاننے کے لیے نماز کے مسائل کو جاننے کے لیے کچھ وقت نکالے اسلام کا جو تیسرا رکن ہے وہ ہے زکاة ہے تو زکاة کی ادائیگی بھی ہمیں کرنی ہے تو اس لیے ہمیں یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم زکاة کے احکام اور مسائل کو بھی جانیں اسی طریقے سے اسلام کا چوتھا رکن رمضان کے رودے ہیں تو اس کے احکام اور مسائل کو جاننا بھی ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے اسلام کا پانچوہ رکن حج ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرد ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حج کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے عاملوں کو یہ خط بھیجوں جو یہ دیکھیں کہ جن جن لوگوں کے اوپر حج فرد ہے اور انہوں نے ابھی حج نہیں کیا ہے لیغرب علیہم الجزیہ ماہم بے مسلمین ماہم بے مسلمین کہ ان کے اوپر وہ ٹیکس لاغو کر دیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں تو حج بھی فرد ہے اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے تو اور طاقت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں مکہ جانے کا کرایہ میسر ہو اور راستے بھر کے خراجات بھی مہیاں ہوں تو ہمارے اوپر حج فرد ہو جاتا ہے تو یہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں جن کو سیکھنا جن کے مسائل کو جاننا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہیں یہ اسلام کے ارکان ظاہری عامال ہیں اسی لیے اس کو اسلام کے ارکان کہتے ہیں لیکن دوسرے نمبر پر ایمان کے ارکان ہوتے ہیں ایمان کے ارکان کتنے ہیں ایمان کے ارکان چھے ہوتے ہیں یہ ارکان دل سے تعلق رکھتے ہیں یہ ظاہر نہیں ہوتے دل میں ہوتے ہیں جیسے اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالی کو ہی پیدا کرنے والا مانے اللہ تعالی کو ہی روضی دینے والا مانے اور یہ مانے کہ اللہ تعالی ہی کائنات کو چلا رہا ہے اور جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو اس کی مانگ یہ ہو جاتی ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور یہی امتیاد ہے اسلام کا دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کہ ہم جب مانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی پیدا کیا ہے اللہ تعالی ہی روضی دے رہا ہے اور اللہ تعالی ہی کائنات کو چلا رہا ہے تو ہم اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسماع اور صفات بھی ہیں ان کو بھی ہو بہو ویسے ہی مانا جائے جیسے وہ نام اور جیسے وہ صفتیں آئیں ہیں جیسے کہ سعی بخاری اور سعی مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے 99 نام ہیں سو میں سے ایک کم جس نے انہیں گن لیا دوسری روایت میں جس نے ان کی حفاظت کی وہ جنت میں جائے گا گننے اور حفاظت کرنے کا کیا مفہوم ہے کہ ہم ان ناموں کو یاد کر لیں ان ناموں کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور ان ناموں کے مفہوم کو اپنی زندگی میں اتار لیں جیسے اللہ تعالی رازق ہے تو ہم اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تو رازق ہے مجھے روزی عطا کرنا اللہ تعالی شافی ہے ہم اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تو شافی ہے مجھے شفا عطا فرما اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانا ہے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالی نے نور سے پیدا کیا ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے انہیں مسخر کر رکھا ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین کئی کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر دمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری جن کی آخری قرآن کریم ہے جس کے بعد اب کوئی کتاب اترنے والی نہیں اور یہ آخری کتاب ہے قرآن کریم کے اوپر اگر کوئی آدمی عمل نہیں کہے گا قرآن کریم کو آخری کتاب نہیں سمجھے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان لانا ہے رسولوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کب سے؟ آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں اور ان رسولوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تک پہنچتی ہے قرآن کریم میں کتنے رسولوں کا دکھ رہے؟ صرف پچیس رسولوں کا دکھ رہے ان رسولوں میں سے پانچ رسول عظیمت والے کہلاتی ہیں کون سے؟ عظیمت والے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام آخری رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ السلام ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بعد بھی کیا کوئی رسول آ سکتا ہے؟ نہیں محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی رسول آ سکتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا یا کوئی آدمی کسی انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی رسول مانے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وخاتم النبیین اللہ نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں آپ آخری نبی ہیں آپ کو رسول مانے بغیر نجات نہیں ہے اسی طریقے سے آخرت کے دن پر ایمان لانا آخرت کے دن کی شروعات کب سے ہوتی ہے موت کے بعد سے ہوتی ہے یعنی موت سے ہی آخرت کے دن کی شروعات ہو جاتی ہے اور اس کا انڈ کہاں پر ہوتا ہے جنت اور جہنم پر ہوتا ہے تو آخرت کے دن کے جتنے بھی مراحل ہیں ان سارے مراحل پر ایمان لانا دراصل آخرت کے دن پر ایمان لانا کہلاتا ہے ان مراحل میں سے کسی بھی ایک مرحلے کا انقار دراصل اسلام سے ہم کو خارج کر دیتا ہے اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانے میں چار چیزیں آتی ہیں کتنی چیزیں؟ چار چیزیں آتی ہیں یہ ہم مانیں کہ اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ ہم مانیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کتنی چیزیں ہو گئی چار چیزیں ہو گئی اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو یہ ایمان کے چھے ارکان ہوئے اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ارکان تو یہ چھے ہوئے لیکن احسان کیا ہے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو احسان یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا لوگوں کے اوپر خرج کرنا لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے اور لوگوں کے کام آنا لیکن اللہ کے ساتھ احسان کا تعلق ہوگا تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تم اللہ کو دیکھے کا تصور اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو یہ سمجھو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے گویا کہ احسان میں دو درجے ہیں پہلا درجہ یہ احساس کہ اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اونچا احساس ہے اور دوسرا درجہ ہے اس سے کم تر کہ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو پاتا ہے کہ اللہ تعالی کو ہم دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم دوسرا احساس تو یہ ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو ہماری حرکتیں شدھر جاتی ہیں کیسے کہ ہم بند کمرے میں ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ ہے احسان کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں یا ہم جہاں کہیں بھی رہیں تو ایسے رہیں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سوچیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تین اسلام کی بنیاد ہے جسے سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے گویا کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اسلام کے مراتب کتنے ہیں تو ہم کہیں گے کہ تین پہلے نمبر پر اسلام دوسرے نمبر پر ایمان اور تیسرے نمبر پر احسان اسلام پہلا درجہ ہے دوسرا درجہ ایمان کا ہے اور تیسرا درجہ احسان کا ہے اسلام ظاہری کاموں کو کہتے ہیں ایمان دل کے عامال ہیں اور احسان ان ظاہری اور دل کے کاموں کو صدھارنے والے ہیں یعنی جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا کم سے کم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے سائے عامال صدھار جاتے ہیں اور ہم الالٹپ زندگی نہیں گزارتے بلکہ قدم پھونک پھونک کر کے رکھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پورے طور پر سنبھال لیتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وصل اللہم علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمع